دوستو سعودی عرب کے خودصورت شہر ابوہا میں ایک لڑکی کی شادی تھی مغرب کی نماز کے بعد اس کا میکاپ وغیرہ کیا گیا جیسا کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے اسی اصنا میں اس لڑکی نے عشاء کی اعزان سنی اس نے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا مناسب سمجھا لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں تو لڑکی کی ماں حیرس سے اسے دیکھتے ہوئے بولی کیا تم پاگل ہو مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے میکاپ اور بناو سنگار کا کیا ہوگا یہ تو سارا پانی سے دل جائے گا میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں اور کہا واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے نراز ہو جاؤں گی بیٹی نے کہا اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز ادار نہ کر لوں میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی اس کی ماں نے کہا مہمان تمہیں میکاپ کے بغیر دیکھیں گے تو کیا کہیں گی وہ تمہارا مزاق کو اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی لڑکی ماں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولے آپ اس لیے پریشان ہو کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں لڑکی نے وضو کیا جس کی وجہ سے اس کا سارا میکاپ اتر گیا لیکن اسے میکاپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کے اچھا برا کہنے کا کوئی خیال تھا کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکھ روح ہونا تھا اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں وہ لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا جی ہاں وہ لڑکی حالت سجدہ میں اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی کیا خوبصورت اور عظیم اختتام تھا وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے حالت سجدہ میں اپنے قریب کر لیا جہاں ہر مسلمان اللہ کے قریب ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی اس لڑکی کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا یقین نماز کو ہی چھوڑ دیتا جبکہ زندگی کے ایک منٹ کا بھی بروسہ نہیں ہے اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے فرما برداری اسی کی ہے